موسیقی محبت کا ترازو عدالت کا ترازو اور ہوتا ہے محبت کا ترازو اور ہوتا ہے ہم لوگ تو عبادت کو بھی اسی ترازو میں توڑ رہے ہیں نفع نقصان ہم تو عبادت کو بھی نفع نقصان کے ترازو میں توڑ رہے ہیں ہم کیا جانے امام حسین کے سجدے میں عشق کتنا ہے جو اللہ کی رضا کے لئے عبادت کرتے ہیں وہی جانتا ہے عشق کا سجدہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ جو سید و شہدہ ہیں کس کی گود میں پروان چڑھے ہیں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تین نسبتیں ہیں تینوں ہی بلندیں ام المومنین حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضرت خاتون جنت سے بڑھ کر کسی کو حضور کے مشابہ نہیں دیکھا سیدہ چلتی تو لگتا کہ حضور چل رہے ہیں سیدہ بولتی تو حضور کا لب و لہجہ اور حضور کا انداز تھا اس حدیث کی راویہ کون ہے سیدہ خاتون جنت کی شان کون بیان کر رہی ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو آل بیعت کی شان بیان کرنے والے راویوں کو نہیں مانتے ہیں آل بیعت کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں وہ صحابہ نے بیان کی اگر آپ راویوں کو نہیں مانیں گے تو دشمنی کس سے کر رہے ہیں اگر آپ گواہ کی دشمنی کریں تو مدعی کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ مقدمہ ہار جائے گا اور اگر کوئی صحابہ کی بے عدبی کرے وہ آل بیعت سے دشمنی کر رہا ہے کیونکہ آل بیعت کی شان کے راوی کون ہے صحابہ کی کر رہا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث روایت کی خاتون جنت حسن رسول کا آئینہ ہے آئینہ حسن رسول ہیں سیدہ خاتون جنت اب ان کی فضیلت کتنی آلہ ہے کتنی عرفہ کتنی بلند فضیلت ہے ان کی اور سیرت کیا ہے گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں پانی اپنے ہاتھوں سے بھر رہی ہیں صفائی اپنے ہاتھوں سے گھر میں کر رہی ہیں آج ہماری بیٹیاں اگر اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کریں تو یہ عیب والی بات ہے چند لوگی بولیں یہ عیب والی بات نہیں اگر کوئی بہن کوئی بیٹی اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام کاج کر رہی ہے تو وہ تنگ دل نہ ہو کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام کرنے پڑ رہے ہیں میں تو اس گھر میں نوکرانی بن گئی ہوں تو سیدہ خاتون جنت کے قدموں سے لگنے والے ذروں کے برابر بھی نہیں وہ سیدہ ای نسائل عالمین ہیں اور گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں کچھ عرصے بعد حضور نے انہیں کنیز عطا کی تھی ابتدان تو انہیں کنیز نہیں عطا کی گئی حضور نے فرمایا کہ وہ کنیز آئیں میں نے مدینہ منورہ کی بیواؤں میں بانٹ دی ہیں اور سیدہ کو حضور نے تسبیحات عطا فرمائی جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں چونتیس دفعہ اللہ اکبر تینتیس دفعہ الحمدللہ اور تینتیس دفعہ سبحان اللہ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب تھکاوٹ ہو تو اس وقت بھی یہ پڑھ لیا کریں نماز کے بعد تو پڑھتے ہی ہیں جب تھکاوٹ ہو تو یہ پڑھ لیا کریں ان تسبیحات سے تھکاوٹ دور ہو جائے گی ابتدان سیدہ کو کنیز نہیں دی گئی آپ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں کچھ عرصے بعد کنیز عطا کی گئی لیکن سیدہ نے سارے کام کنیز کو نہیں کہہ دی ہے تقسیم کی ہے ایک دن آپ کام کرتی ہیں ایک دن کنیز کام کرتی ہیں اگر نوکرانی مل بھی جائے تو پھر بھی سیدہ کی سیرت کیا ہے کہ سارے کام نوکرانی نہیں کرنے ہیں آج ہمارے ہاں گھروں میں خواتین جو ہیں وہ نوکرانیوں کو اس طرح سمجھ رہی ہیں کہ جیسے انہیں تخلیق بھی ہم نے کیا ہے جیسے ان کی پرورش بھی ہم ہی کر رہی ہیں آپ نے انہیں گھر میں ملازم رکھا ہے آپ نے انہیں اپنا غلام نہیں بنا لی